عید کے دن کے متعلق نبی علیہ السلام نے یہ اشارت فرمایا کہ اس دن اللہ جلہ مجدہو کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل بھی پسند نہیں یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اس دن اللہ جلہ مجدہو کا ہے کہ قربانی کرنا تو جیسا پہلے بھی بیان کیا گیا ہے قربانی کا ایک ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے تو مطلب کیا یعنی ہمارے لیے کیا اس کا مطلب بنتا ہے ایک تو اب دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو وہ قربانی کرنا نصیب ہی نہیں یعنی وہ ان کی گونجائش ہی نہیں لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کو اس دن میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کرنا ہے اس میں سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں ساری امت جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے تو اس کا اشارہ اس طرف ہے بندے کی ہزاروں خواہشات ہوتی ہیں ہزاروں اس کے ساتھ کمیاں بیشی ہوتی ہیں کئی بری آدات ہوتی ہیں اسی طرح بہت سارے چیزیں اس کو پسند ہوتی ہیں کچھ زیادہ کچھ کم کچھ بہت زیادہ تو یہ قربانی جو اشارہ کیا گیا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ پاک کو قربانی ہے یعنی وہ قربان کرنا اس دن تو اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ بندہ خود سوچے کہ میری زندگی میں قیمتی ترین چیز پسندیدہ ترین چیز وہ کیا ہے جو اللہ جلو مجدہو اور میرے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ بان رہی ہے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کوئی نہ کوئی ایسی عادت کوئی ایک ایسی چیز باز دفعہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کے نفس کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور بندہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑتا بھی ہے لیکن وہ ایک وہ نکالتا نہیں ہے اس کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ سمجھ جائے یہ بڑا مشکل ہے اس کو چھوڑنا یا اس کے ساتھ لگاؤ تعلق بڑا ہوتا ہے وہ کوئی روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی دنیاوی چیز بھی ہو سکتی ہے جس طرح کے سجدنا ابراہیم علیہ السلام کے لئے تو کوئی برائی تو رکاوٹ بننا سکتی تھی کیونکہ وہ نبی تھے خلیل تھے تو ان چیزوں سے تو ایسے ہی بچے ہوتے ہیں تو ان کی پھر جو قربانی وہ جائز کاموں میں تھی کہ آپ کی پسندیدہ چیز کو انسی سب سے زیادہ تعلق پتا چلے ہمارا الٹ معاملہ ہے کہ ہمیں بہت ساری بری چیزیں پسند آ جاتی ہیں تو ہمارے لئے سمجھ لیں یہ قربانی کا جو پیغام ہے یعنی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں تو اس دن اس شے کو اس عادت کو اس سوچ کو اور اس برائی کو قربان کر دے تو یہ اللہ پاک کے نزدیک اس دن کی سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ کار نے آمد نو ظاکرہ آمدہ